اسلام علیکم میرے پیارے فالورز ویورز ان سبسکرائبر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں تو آج میں آپ کو لے کر جاری ہوں کینیڈا کے ایک میلے پہ یہ ہے کے ڈے فیسٹیول اور اگر ہم اس کو اپنی زبان میں بولیں تو جیسے ہمارے پاکستان میں میلے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے کے ڈے فیسٹیول اس دے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کینیڈا میں سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور یہ ٹین ڈیس کا ہوتا ہے اور اس ٹین ڈیس میں کینیڈین پاگل ہوئے ہوتے ہیں اس دے میں آنے کے لیے اور یہ بہت انجوائی کرتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فوڈ کوٹ ہیں اور لوگ ترہاں ترہاں کے سٹال لگاتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں بھی لگاتے ہیں جب میلے شدے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے رونک لگی ہوئی ہے اور یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپ کے سٹالز ہیں اور یہاں پر تھوڑی سی گرمی بھی ہے تو یہ دیکھیں ہم انہوں نے گرمی کا بھی حل نکالا ہو گئے لیکن گرمی اتنی نہیں تھی موسم بہت پریزنٹ تھا اور لوگ کافی انجوائے کر رہے تھے اور ہم بھی شام کے ٹائم گئے اور یہ لاسٹے تھا کے دے کا جس دن ہم گئے تو ہم لوگوں نے بس جلدی جلدی کووریج کی ٹائم تھا وہ ہمارے پاس کم تھا اور اسی ٹائم میں ہم نے پورا کے لئے انجوائے کرنا تھا تو یہ دیکھیں یہ ہے بچوں پاس ٹوال ہم نے بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہم جان سے گزر رہے ہیں یہ تھوڑا سے ایڈیا فوڈ کوٹ کا ہے اور یہاں پر لوگ بیٹھے کچھ نہ کچھ کھا رہے تھے اور کچھ لوگ آ رہے تھے کچھ لوگ جا رہے تھے اور کچھ پیرنس جو تھے وہ تھک کے بیٹ چکے ہوئے تھے کیونکہ ان کے بچوں نے ان کو تھکا چھوڑا تھا تو یہ دیکھیں جی ہمارا ازنام خان یہ تو ہر ٹال میں جا کے ہر چیز پہ ہاتھ مارا تھا تو اس کا ہمیں حل ایک ہی نظر آیا کہ اس کو اس کے بابا نے شولڈر پہ اٹھا لیا کیڑے یہاں پر بہت ہی رون اپ والا تھا اور اتنی ہر طرح کے لوگ آیا ہوئے تھے مطلب ہر طرح کے مطلب ہر طرح کے ہر رنگوں نظر کے آئے ہوئے تھے مسلم کیا فارن کیا اور ہر طرح کے چائنیز ہر طرح کے آپ کو یہاں پر لوگوں نظر آئیں گے ملٹیپل تر چلتا ہے یہاں پر تو خیلے دیکھیں بہت ہی زبدست قسم کی ہوا بھی چلوئی تھی شام کا بہت ہی خوبصورت منظر بھی آپ کو دیکھ رہا ہے یہ آگے جا کے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ اب ہی ہم یہاں سے گزر رہی ہیں اور فود کوٹ سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے ہر طرح کے سٹال لگائے میں ہے یہاں پر لیکن ہمیں حلال اور حرام کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر حلال فود نہیں تھا یہاں پر حلال فود بھی تھا اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں کھانی چاہیے تو وہ ویجیٹیرین کی طرف جاتا ہے اور پھر ویجیٹیرین کچھ لی لیتا ہے اگر بہت ایموجنسی ہو تو خیال یہ دیکھیں یہاں پر جو ہیں وارٹر بالز یہ بہت ہی زبردست قسم کے تھے یہ دیکھیں اس کے اندرہ انہوں نے اکسیجن بھری ہوتی ہے اور بچوں کو اندرڈال دیا اور یہ پانی میں کھلیں گے تو اسلان بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا اس کو دیکھ کر اور یہ ایک عدد اور جھولا لگا ہوا تھا یہ بہت مزے کا تھا اس سے بچوں کو بچنا تھا اور جی یہ دیکھیں یہ آگے وارٹر بال اور ہم نے ازلان کو پھر بٹھایا باؤنسنگ میں یہاں کی ہم نے ٹکٹ لی اور آپ کو پتا ہے یہاں کی ٹکٹ جو ہے ایک جھولے کی جو تھی وہ تھی چار ڈالر اسلان بہت انجوائی کر رہا تھا اور بہت ایکسائٹیڈ تھا بلکہ یہ ادھر ہی کیا ہر جگہ اس نے بہت بہت انجوائی کیا لیکن اس نے بہت بہت تنگ بھی کیا خیر بچوں کے ساتھ تنگی نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا ماں باب کو اپنا دل بہت بڑا رکھنا پڑتا ہے لیکن یہ جو سپیشل ایمنٹس ہوتے ہیں یہ ہوتے ہی زیادہ تر بچوں کے لئے ہیں تو خیر یہاں پر یہ لیکن سالہ سارا بھی بہت زیادہ انجوائی کر رہی تھی اور ان کو دیکھ کے تو میرا بچونا بھی اندر سے باہر آ رہا تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی جامپنگ شروع کر دوں اور بس اندر کود جاؤں لیکن مجھے جو تھی باقی کوریج بھی کرنی تھی کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم تھا لیکن تاسک میرے پاس زیادہ تھا لیکن میں نے کوشش کی کہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو میں کور کر سکوں اور یہ دیکھیں اسے اوپر جاتے ہوئے اور اسلان جو ہے اس کو ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہ زوڑا ہائٹ پہ تھا تو یہ ہائٹ سے ڈرتا ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت ہی انڈین سٹال تھا اور ایدھر ایشویری آرائے کے زبردہ سونگ لگے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں یہاں پہ پیرنٹس ہر طرح کی اپنے بچوں کو انٹرٹین کرنے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ہر طرح کے لوگ نظر آئیں گے یہاں پہ ہر کلچر آپ کو ملے گا مطلب ہر طرح کے ڈریسز آپ کو ملیں گے اور یہاں پہ ہر کلر فول اتنا کلر فول سٹال تھا ہر کھوئی سٹالی بہت زیادہ کلر فول تھے تو خیر ہر چیز ہی اٹریکٹیف تھی اور مزہ بھی آرہا تھا اور کیونکہ یہاں پہ اٹھ کے بہت سوانس لگے ہوئے تھے لیکن میں نہیں کر سکتی نہیں تو کوپی رائٹ آجائے گا میری ویڈیو پہ تو اس لیے میں ان کو میوٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ بچوں کا سٹال تھا اور بچے یہاں پہ آکے چیزوں کو مطلب ایکسائٹیڈ لی یہاں پہ لیکن سوپر ایکسپنسیف تھی یہ ٹوائز اٹھ میں تو آم مارکٹ میں نہیں ہوتے تو اس کی ٹرپل کی مت پھیلوکہ انہوں نے لگائی بھی تھی پھر یہ ٹریکٹ مجھے بہت اٹھاک کیا یہ ٹریکٹ بھی مجھے بڑا زبادست لگا اور آئیڈیا بہت زبادست تھا تو خیر یہ چیزیں فیسینیٹ تو آپ کو کرتی ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی کلر فول اور یہ راپ میں تو اور ہی خوبصورت لگ رہا تھا اتنی خوبصورت اس کی لائٹنگ ہوئی بھی تھی اور یہ دیکھیں پیرنٹس سب اپنے بچوں کو لے کے نکلے میں آیا اور کیونکہ یہ لاسٹ ہے آج دورہ شسلے بھی زیادہ ہے کہ سب کو پتا تھا کہ آپ ختم ہونے والا ہے اور یہ تھا بھی ویکنڈ پہ اور اس وجہ سے یہ دیکھیں لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں خیر یہ رائٹ بہت ہی زبردست تھی اور لیکن بچوں کے لیے بنائی بھی تھی کیونکہ میں بچوں کے سیکشن میں اس ٹائنگ تو اتنی زیادہ سوپر تیز کوئی بھی جھولا مجھے نہیں لگا کے جس کو بچے جو ہیں بہت زیادہ چیخیں مانیں کہ نہیں نہیں ہلپ کرو سٹاپ کرو ہر جھولے کی جو تھی نا سپیڈ بہت ہی نارمل رنو نے رکھی ہوئی تھی بچوں کے مطابق سیفٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا ہوا تھا اور سیکیورٹی بھی ٹائٹ تھی اور یہاں پہ ہر کوئی خوش تھا سب سے بڑی بات اور ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال رکھ رہا تھا کہ اگر کسی کا بچہ رو رہا ہے تو کوئی آ کے اس کو چھپ کروارا تھا یا انٹرٹین کرنے کی کوشش کر رہا تھا خیال یہ دیکھیں یہ ایک اور ادھ جھولا یہ والا آئیڈیا مجھے بہت پسند آیا یہ زبردست قسم کا لگا لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سپیڈ بہت سوپر فاسٹ نہیں رکھی ہوئی بچوں کے مطابق رکھی ہوئی ہے کہ بچے آرام سے انجوائے کرسکیں چیز کو نا ڈرے منت اور ہر ایک جھولے پہ بہت زیادہ سیفٹی تھی ہائٹ کو میئر کر کے جھولا دیا جا رہا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ بچے بہت زیادہ فن کرتے ہوئے کینیڈا میں اس فیسٹیبل کا انتظار پورا سال کرتے ہیں اور جب یہ آتا ہے تو بس یہ اندی مچا دیتے ہیں ہر طرف ہر جگہ انٹرٹینمنٹ ملتی ہے آپ کو سپیشلین کا سمر بہت کلر فول ہوتا ہے اور انٹرٹینمنٹ سے برپور ہوتا ہے کینیڈا میں اور یہ دیکھیں ڈرائگن کا ایک تھا یہ جھولا یہ بہت ہی مجھے پسند آیا یہ رائی بہت زیادہ بہت زیادہ تھی اور جی ہم آگے بڑھتے ہوئے اور یہاں پہ رہو رہی تھی ریسنگ کا اور خیر یہ تو ہم نے بھی پاکستان میں جھوٹے ہوتے بہت لیا گیا اور بہت فن ہے اس میں بہت مزا بھی آتا ہے اور لیکن جب کوئی ہٹ کرتا ہے تو آپ پورا ہی بھی جاتے ہیں تو جی یہ دیکھیں ہاتھی ہوا میں اڑتے ہوئے یہ بہت ہی کلر فول تھے اور بہت ہی زبردست لگ رہے تھے خوبصورت لگ رہے تھے اور بہت ہی ڈریمی بھی لگ رہے تھے کہ ہاتھی دیکھو کیسے ہوا میں اڑ رہے ہیں لیکن یہ ایک بہت خوبصورت جھولا تھا اور یہاں پہ بچوں کے ٹوائس چاپ ایک بنائی بھی تھے انہوں نے اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ ٹرپل قیمت کے ٹوائس تھے لیکن لوگ لے رہے تھے کیونکہ بچے تو آپ کو پتائیے اور یہ دیکھیں جی ازلان افزا اور سارا جا رہے ہیں اب بہت ہونچی سلائیڈ لینے کے لیے ازلان جو ہے وہ تھوڑا سا سکیرڈ بھی ہے کیونکہ ازلان کو ہائٹ سے ڈر لگتا ہے لیکن اب میرا ٹاسک یہ ہے کہ اس کو ہائٹ والی چیزوں کے لیے جا کے تو اس کو اس کا یہ ڈر ختم کیا تھا تو خیر یہ بلکل بھی نیچے نہیں آرہا تھا وہاں پہ ہی روک گیا اور یہ دیکھیں ازلان سالہ کیتے مزد سے نیچے آرہی ہیں یہ جھولا بہت ہی زبرت تھا بہت انجوائی کیا انہوں نے تو خیر ازلان جو تھا وہ اوپر آڑ گیا کہ میں نیچے نہیں جاؤں گا ام سکیرڈ تو پھر میری فرینڈ اوپر تھی الحمدلللہ اس نے کافی میری ہلپ کی اور یہ دیکھیں وہ ازلان کو لے کے آرہی ہیں اور مزا آگے لیکن ازلان کو ہم نے اب فرین کرنا ہے اور یہاں پہ ازلان جو ہے سوپر ایکسائٹیڈ تھا مونسٹر ٹرک اس کا فیوریٹ ہے فیوریٹ کا مطلب بہت فیوریٹ ہر جگہ اس کو اپنے مونسٹر ٹرک چاہیے اور اس سے انتظار نہیں ہو رہا تھا اپنا کہ اپنی ٹرن کا ویٹ کر لے کے اور میں اندر چلا جاؤں تو خیر یہاں پر اس کے ایکسائٹمنٹ دیکھ کر اس کو یہاں پر ایک ہمارے سکھ بھائی تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنا ایکسائٹیڈ ہے تو انہوں نے ازلان کی ٹکٹ پے کی کہ نہیں ازلان کی ٹکٹ میں پے کروں گا آپ اس کو اندر لے کے جانے دو مطلب یہ اتنا ایکسائٹیڈ تھا اور اس کو دیکھ کر ان کی ایکسائٹمنٹ جو تھی نا سامنے آگئے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو تو میں خود کرماؤں گا تو مینز اس نے یہ رائٹ بلکت فری آف کاؤس لی اس کی اور ایسا کی یہ رائٹ فری آف کاؤس تھی لیکن انہوں نے بہت انجوائی کیا اس رائٹ کو ازلان تو بس نیچے ٹائرز کی طرف دیکھ رہا تھا اور پتہ نہیں اس نے نیچے ٹائرز کی طرف دیکھ رہا تھا اور پتہ نہیں اس نے نیچے ٹائرز کی بس کیا observe کر رہا ہے یہ ہمیں بھی نہیں بتا لیکن یہ بہت زیادہ اس چیز کو دیکھ رہا تھا نیچے کی طرف اچھا اتنی مزی کی کلر فول کاریاں دیکھ کر مونسٹر ٹرک یہ دیکھ کر تو بس ہمارا بھی دلگارہ تھا کہ ہمیں بھی اوپر رائٹ لینی چاہیے لیکن یہاں پر کٹ سیکشن ہے اور میں نے کوئی بھی رائٹ نہیں لی میری طبیعہ تھوڑی سی نساس تھی تو خیر لیکن میں نے کہا کہ ازلان جو ہے وہ ہر رائٹ لے گا تو جی ہم یہ دوسری رائٹ پر آگئے اور یہاں پر ازلان خان اپنی پسند کے کلر والی گاڑی پر بیٹھ رہا ہے کہ میں اس گاڑی میں بیٹھوں گا تو خیر اس کی مرضی کے آگے تو اور کسی کی چلتی نہیں تو بس ہم نے کہا بیٹا جس پر دل کھول کہ تو ایش کر جدھر بیٹھنا ہے وہاں پر بیٹھو بس تمہارا کام ہے انجوائے کرنا بٹ رونا نہیں تو خیر وہاں پر ابھی بیلٹ وغیرہ چل رہی تھی تو میں نے کہا آپ کو دوسرا جولہ بھی دکھا دوں تو یہ تھا یہاں پر کبت کا یہ تو ہم نے بھی جھوٹوٹے بہت لیا ہے گلشن پاک میں لہور زندہ باس تو خیر بہت سی رائٹ سیمیلر ہیں پاکستان میں بھی سیم رائٹ جیسی ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ہیں تو پاکستان میں نہیں ہے نہیں پاکستان میں بھی سب کچھ ہے اور اب تو بہت دیویلپ ہوتے ہوئے دیفینیٹلی ان جگوں کی جو ہے پرائس وہ تو ہی ہی ہوتے ہیں ظاہر ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کو بچوں کے لیے اسپیشلی جو ہے ان کو انٹرٹین کرنا ہی ہوتا ہے تو اچھا یہاں پر تو آسانے اور ہی زیادہ انجوائے کیا اس نے بہت فن کیا اور اس کو جو تھا نا اس کے ایکسائیٹمنٹ اس کے فیس سے نظر آ رہی تھی ہمیں کہ یہ کس قدر ایکسائیٹمنٹ اور یہ ہی نئی اندر جتنے بھی بچے بیٹھے ہوئے تھے موسٹلی سب ہی ایکسائیٹڈ تھے اچھا کیونکہ سمر کی چھٹیوں یوں یہاں سب کو سمر ویکیشن چل رہا ہے بچوں کا تو بچے جو ہیں گھر رہے رہے کی بہر ہو چکے ہیں پیرنس باہر لے کر آئے میں تاکہ یہ کوب انجوائے کریں اور اچھی تنا تھک ہر کے رات کو آرام سے سکون سے سو جائیں تو خیر یہ تو ہر بیٹھے سے چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ٹائم سے بس تو ہو جائے بہت ہو گیا بچوں نے تو بہت انجوائے کیا یہ ویسے بھی کٹ سیکشن ہے اور جو ہے جب بچے انجوائے کرتے ہیں تو پیرنس آٹومیٹیکلی ان کو دیکھتے کا کوش ہو رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ تو کلچر بھی ایسا ہے کہ دونوں پیرنس کو جاپ کرنی پڑتی ہے تو پھر جب بھی ان کو ٹائم ملتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ کوالیٹی ٹائم ضرور گزارتے ہیں ان کو باہر لے کر جاتے ہیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور آئی تینک سو یہ سب پیرنس کو کرنا چاہیے جب بھی انہیں ٹائم ملے اپنا فری ٹائم تو اپنے بچوں کے ساتھ سپینڈ کروں ان کو باہر لے کر جاؤ اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہماری رائٹ ہو چکی ہوئی ہے ختم اور جی ازنان خان اب ایکسائٹیڈ ہیں کہ میں نیکسٹ رائٹ پر کس پہ جاؤں گا اور اس کا بس نہیں چل رہا کہ یہ اپنی جو ہے نا بیلٹ خودی کھول دے اور اس نے ان دی اینڈ اپنی بیلٹ خودی کھول بھی لی اوپن کر لی اور یہ باہر آ گیا کیونکہ اب یہاں پر جو ہے رات کا ٹائم ہونے والا ہے اور کافی حد تک یہ دیکھیں اس ٹائم پہ بارش کا اپنے موسم ہو چکا ہوا تھا اور بادل آپ دیکھ سکتے ہیں پنک ہوئے بے تھے اور یہ دیکھیں رات ہو چکی ہوئی ہے کینیڈا میں اس ٹائم مائک آف تین سو نائی مو کلوس ٹائم ہے تو یہ دیکھیں ازلان اور اس کے بابا ازلان جیسے ہی تنگ کرنے لگتا ہے تو اس کے بابا اس کو شولڈر میں بٹھا جاتے ہیں اور اچھی عزا اور ازلان دون شولڈر پر اپنے بابا کی اور یہ لوگ اب جا رہے ہیں گھر واپسے کی طرف کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ موسم جو ہو چکا ہوا تھا بہت خراب لیکن میرا ابھی ٹاسک باقی تھا میں نے اور بہت سی ویڈیو بنانی تھی تو میں نے ان کو بولا کہ آپ بچوں کو لے کے چلو گاڑی میں تو میں آتی ہوں تھوڑی سی اور فوٹیج یعنی کہ کوریج کر کے جی تو پھر ہم آگئے ہیں بڑوں کے سیکشن میں یہاں پہ سب بڑوں کی جھولے تھے اور جو ہے کیونکہ ویڈر جو تھا وہ آلموسٹ رینی ہو چکا ہوا ہے تو کچھ جو تھے نا سٹال جنہوں نے جھولوں کے لگائے ہوئے تھے کچھ بھی بریک لے رہے تھے کہ نہیں سوڑا رین کو ختم ہو لینے تو خیر تو آپ آسمان میں دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بلیک ہو گئے اور کالے بادل آگئے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے ابھی سٹال جو تھے اپنے جنوں کے سٹارٹ رکھے ہوئے تھے اور یہ بہت ہی پیارا جھولا اور یہ دیکھیں ایسی لگ رہے جیسے آسمان پر جھول رہے ہیں اور یہ کافی چیخیں بھی مارے تھے لیکن میں اس کی ساؤنڈ نہیں لگا سکتی کیونکہ انہوں نے ساؤنڈ بھی لگائے ہیں تو میری ویڈیو کوپی رائٹ پر چلی جائے گی اور میں نے اتنی محنت سے بنائی ہے تو میں اپنی ویڈیو کو کوپی رائٹ پر تو نہیں جانے لوں گی تو خیر یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ جوا چل رہا تھا جس کو پو کر کہتے ہیں اور یہاں پر اتنی واپسی پر جب ہم آئے تو یہاں پر کافی زیادہ رش ہو چکا ہوا تھا اور یہ بہت ہی خطرناک جھولا جو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ بہت ہی خطرناک ہے اور ڈم ڈم جیسے بچوں کے جھولوں میں تھا نا کہ ریایت ہی ہوئی تھی سلو چل رہے تھے لیکن بڑوں کے جھولوں میں نو ریایت بلکہ بہت تیز چل رہے تھے اور میں تو دیکھ دیکھ کر ہی میرا ہو رہا تھا کہ اگر میں نے یہ رائٹ نہیں تو میں تو بلکل فینٹ ہی ہوں گی اتنی دیز رائٹ کیسے ہو سکتی ہیں تو یہ اس طرح سے تھا بڑوں کے لیے ٹوٹلی کریزی رائٹ تھی ہر رائٹ ہی بہت گریزی تھی تو یہاں پر لوگ انجوائے بھی کر رہے تھے اور بہت بہت لمبی کیو تھی ہر جھولے میں بڑوں کی ایک کیو تھی اور یہ جی بھائی صاحب یہ سب کو بتا رہیں کہ ہیلو ایم ہیر سو یہ سٹیچ بہت ہی مجھد پیارا لگا انہوں نے بہت ہی اچھی آرٹ کی ہوئی ہے تو خیار یہ دیکھیں یہاں پر جی ہم کو ایک اور جھولہ دکھاتے ہیں چونکہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جھولہ ہے کہ پاگل بند ہے اور اتنا تیز اتنا تیز یہ آگیا جی اب اس جھولے کو آپ دیکھیں ابھی تو یہ بہت سلو ہے اچھا یہ جھولہ میوزک کے ساتھ چل رہا تھا اور میوزک بہت فاسٹ جیسے جیسے میوزک فاسٹ ہو رہا تھا اور ویسے ویسے یہ جھولہ بھی بہت فاسٹ جا رہا تھا تو یہ رائٹ تو بہت ہی زبردست تھی ٹوٹلی اس کو دیکھ کے تو میرے پسینے نکل گئے دیکھا یہ بہت تیز ہو گیا تو خیر جو ہے نائٹ ٹائم ہو چکا ہوئے اور بارش کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا تو پیر ہمیں جلدی جلدی اپنی پارکنگ کی طرف جانا پڑا بچے تو شکر ہے میلے ہی جا چکے ہوئے تھے تو میں اور میری فرینڈ ہم دونوں بھاگے پارکنگ کی طرف اور پھر بڑی مزید کی بات کہ ہم راستہ بھول گئے اتنا بڑا ایج منچن پارک ہے یہ تو ہم راستہ بھول گئے اور پھر ہمیں فائنلی راستہ نظر آیا اور ہم نے پھر ویڈیوز دیکھیں اپنی کے ہم کہاں سے کہاں آئے تھے تو ویڈیوز نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا کہ ہم ادھر تک پہنچیں تو خیر یہ دیکھیں اب ہم کیا ساری فوج ہی اندر جتنے لوگ تھی وہ بھاگے اپنی پارکنگ کی طرف کہ بارش بہت تیز ہو گئی تھی تو یہاں پر لوگ بھاگ کے اپنی پارکنگ کی طرف جارے ہیں کہ اس سے پہلے کہ زیادہ تیز ہو اور یہ دیکھیں ہمارا واپسی کا سفر اور بارش جو تھی وہ خوب تیز تھی اور یہ ہم ایڈمنٹن بریج خواست کرتے ہوئے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے اپنا ڈھے سارا خیال رکھیں مجھے دے اجازت اللہ حافظ